جی اسلام علیکم ورحمدالورکاتو آج اٹھائیس مئی آج ایٹمی دھماکوں کا دن اور آج ایک بار پھر سرکار بتا رہی ہے کہ اگر میاں محمد نواز شریف نہ ہوتے تو نہ ایٹم بم بنتا نہ ایٹمی دھماکے ہوتے لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے میاں محمد نواز شریف نے اور میاں محمد شہباز شریف نے بھٹو فیکٹری میں گجرانوالہ سے مشینری خرید کر پہلے ایٹم بم بنایا پھر اسے ٹرک پر لادہ چاگی لے گئے وہاں پہاڑوں میں سرم کھو دی اور پھر ایک بھائی بار پیرا دیتا رہا دوسرے بھائی نے ایٹمی بم کا بٹن دبا دیا ایسے بتایا جا رہا ہے کیوں ایسے بتایا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے اور اس پر بات کریں گے کہ بیریہ ٹاؤن کے چیرمین اور ملک کے بڑے بزنس مین ریاض ملک کی ایک آڈیو آئی ہے اور اس آڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن میں نے کتاب کھولی پاکستان میں زلزلہ آ جائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ زلزلہ آئے گا کیونکہ جتنا کچھ مجھے پتا ہے اور جتنا میں انوال ہوں چیزوں میں کسی کو بھی اتنا نہیں پتا اور کوئی بھی اتنی چیزوں میں انوال نہیں ہے ریاض ملک صاحب نے تو کتاب ابھی نہیں کھولی لیکن بیریہ ٹاؤن راولپنڈی میں زلزلہ آ گیا ہے انہوں نے دو روز پہلے جو ٹویٹ کیا کہ بس بہت ہو چکا اب میں عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں وعدہ ماف گواہ نہیں بن سکتا یہ اگر ہوگا تو اوور مائی ڈیڈ باڈی ادھر انہوں نے ٹویٹ کیا اور ادھر دو دن بعد نیب کی پھرتیاں دیکھنے کے قابل ہو گئیں اور نیب پہنچا بیریہ ٹاؤن راولپنڈی میں اور آخری اطلاع تک نو گھنٹے ہو گئے ہیں نیب کو بیریہ ٹاؤن راولپنڈی کے دفتر میں اور سنا جا رہا ہے کہ وہاں سے القادر ٹرسٹ کیس کا ریکارڈ ڈھونڈا جا رہا ہے میں قربان جاؤں نیب پر حسن نواز کو بلا کر پوچھ لیں کیونکہ حسن نواز کا ون ہائنڈ پارک خریدا تھا ملک ریاض صاحب نے ان کے ان کے گلے پر انگوٹھا رکھ کر چار روپے کی چیز آٹھ روپے میں خریدوائی گئی اور مریم نواز کے رشتہ دار ایک بڑے بزنس مین انہوں نے مجبور کیا کہ یہ اگر آپ حسن نواز کی پرابٹی ڈبل قیمت پر خرید لیں تو آپ کی مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں اور پھر ملک ریاض صاحب نے وہ پرابٹی خریدی نیشنل کرائیم ایجنسی حرکت میں آئی کہ چار روپے کی چیز دس روپے میں کون خرید رہا ہے بیس ملین پاؤنڈ کی چیز کو چالیس ملین پاؤنڈ میں کون خرید رہا ہے اور پھر انویسٹیگیشن شروع ہوئی پھر پیسہ فریض ہوا پھر پیسہ ڈی فریض ہوا پھر پیسہ پاکستان آیا وہ ملک ریاض کے عمران خان حکومت میں سپریم کورٹ کے جرمانے میں ایجیسٹ ہوا اس پر پھر ان کے جن کے جن کے بچوں کے انہوں نے اپارٹمنٹ خریدے تھے وہی بیانیاں بنانے لگ گئے اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ ہو یہ پیسہ تو ملک کا تھا قوم کا تھا غریب ملک کا تھا غریب قوم کا تھا یہ عمران خان نے ان کی سپریم کورٹ کے جرمانے میں ایجیسٹ کر دیا اب وہ پیسہ بھی واپس مل چکا ہے سپریم کورٹ واپس کر چکی ہے کس کو سندھ کو اور ففاق کو الکادر ٹرسٹ موجود ہے لیکن کیس چلی جا رہا ہے اور کیس ہے لندن کا ریاض ملک صاحب بیٹھے ہیں دبائی میں چھاپا پڑا ہوا ہے راولپنڈی میں جیسے وہ لاکر میں راک کر گئے تھے الکادر ٹرسٹ کیس چھاپا تو پڑھ نہیں تھا کیونکہ ایک دن پہلے وہ ٹوئیٹ کر چکے ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن ان دونوں اہم موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اب پتہ نہیں وہ چیرمین ہیں یا سابق چیرمین ہیں یا شریک چیرمین ہیں یا سرپرستیالہ ہیں کیونکہ ابھی پارٹی کے الیکشن ہوئے ابھی تک کوئی ریزلٹ آناؤنس بھی نہیں ہوا الیکشن کمیشن نے لگ ایسے رائے کہ ایک مرتبہ پھر تیسری مرتبہ پاکستان طریقہ انصاف کے الیکشن پر اعتراض اٹھا دیا پتہ نہیں بیریسٹر گور کیا ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لیکن بیریسٹر گور نے عمران خان کا اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹر اکاؤنٹ مطلب ایکس اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہونے والی ویڈیو سے لا تلقی کا اعلان کر دیا ہے یہ وہ ویڈیو ہے جس میں بتایا گیا کہ ہیرو یایہ خان نہیں تھا ویلن مجیب الرحمن شیخ مجیب الرحمن نہیں تھا شیخ مجیب الرحمن ہیرو تھا یایہ خان ویلن تھا اور پھر ان ساری چیزوں کو آج سے جوڑا گیا تھا اس ویڈیو سے بریسٹر گور نے کہا ہے کہ جو عمران خان کے اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تلق نہیں کیوں عمران خان کا کیوں تلق نہیں کیونکہ وہ ہر ٹویٹ اور ویڈیو کو خود نہیں دیکھتے خود منظور نہیں کرتے اور انیس سو اکتر والی ویڈیو کو سیاسی سمجھا جائے نہ کہ فوجی تناظر میں دیکھا جائے بلکل فوجی تناظر میں دیکھنا بھی نہیں چاہیے سیاسی طور پر سمجھنا چاہیے لیکن بریسٹر گور صاحب عمران خان کا اپنا ذاتی اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کو کیسے یا کسی کو کیسے جرت ہو گئی کہ وہ ایسے متناظر ویڈیو لگا دے اور کسی کو کیسے جرت ہو گئی کہ وہ ایسی ویڈیو لگا دے جس جو عمران خان نے دیکھی نہیں منظوری نہیں دی گھر اپنا ہاؤس آرڈر کریں آپ کے کبھی ایک بندہ کوئی کہانی سنا رہتا ہے دوسرا کوئی کہانی سنا رہتا ہے ڈیالا جیل سے کوئی میسج آر ہوتا ہے دوبارہ میسج آتا ہے تو کہا جاتا ہے ڈیالا جیل سے کہ یہ میسی پرانے والا غلط تھا علی امین گنڈا پر کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں عمر ایوب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور آج کل شہر حضر مروت ہمارے پیارے تو چھپ ہیں آپ اپنا ہاؤس آرڈر کریں اب عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ مطلب ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو دنیا اسے عمران خان کی سمجھے گی کہ یہ عمران خان نے ویڈیو ٹویٹ کی ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں اس کا تعلقی کوئی نہیں اور دوسری اچھی بات یہ ہے میں اس حق میں ہوں کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کوئی فوجی تناظر میں نہ دیکھا جائے ٹھیک کہہ رہے ہیں فوج سے آپ کی لڑائیاں بنتی بھی نہیں ہیں فوج سے لڑنا بھی نہیں چاہیے اس کو سیاست کو سیاست میں رکھنا چاہیے لیکن اتنا تو کر لینا چاہیے بیرسترگور صاحب کہ عمران خان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے کم از کم جو چیز ٹویٹ ہو اس پر تو پوری پارٹی اور عمران خان متفق ہونے چاہیے خیر واپس آتے ہیں 28 مایت پر آج ایٹمی دھماکوں کا دن ہے 1998 میں نواز حکومت میں نواز دور میں ایٹمی دھماکے ہوئے اور آج 26 سال مکمل ہوئے اور آج نواز شیف صاحب کا ایک اور بھی تھا کہ وہ صدر بنے پارٹی کے اور آج مزے کی بات 25 سال بعد اچانک ہمارے شہباز شریف وزیراعظم شہباز شریف کو یاد آیا اور انہوں نے آج ملک میں چھٹی کا اعلان کر دیا یعنی ملک میں سرکاری چھٹی تھی آج اچانک شہباز شریف صاحب کو یاد آیا کہ یہ تو بڑا دن ہے 25 سال نہیں ہوئی چھٹی آج چھٹی ہو گئی اور دوسرا آج ایک بار پھر اشتہارات جس طرح اخبار میں اوپر تھا وطن کے ہم رکھوالے ہیں ہم 28 مئی والے ہیں یہ مین لائن تھی وطن کے ہم رکھوالے ہیں ہم 28 مئی والے ہیں نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے اور نیچے لکھو ایٹمی قوت بنایا معاشی قوت بھی بنائیں گے بھٹو کی تصویر بیک گراؤنڈ میں اوپر ایک کونے میں شواشری مسکرار ہیں اور بڑی تصویر نواز شریف کی اس طرح بلند ہاتھ کر کے اور چاگی کے پہاڑ پیچھے ہیں یہ تھے اشتہار یعنی اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہیں نہیں نظر آئے اس میں سمرمن مبارک کہیں نہیں نظر آئے اس میں زیوالحق کہیں نہیں نظر آئے جنہوں نے بڑا اس ایٹمی پلانٹ کو آگے چلایا اس میں غلام عسیٰ خان نظر نہیں آرے جنہوں نے اس ایٹمی پلانٹ کو یا ایٹمی پروجیکٹ کو آگے بڑھایا اور اس میں خیر سے وہ تمام ایک فکر ہی لکھ دیتے کہ ان تمام گمنام مجھاہدوں کو سلام جن کی وجہ سے ہم ایٹمی قوت بنے کسی کا نام نہیں صرف نواز شیف کی تصویر لاگ ایسے رائے میں نے پہلے ہی بتایا کہ جس طرح ایک دن بھٹو صاحب کو خیال آیا کہ ہمیں ایٹم بم بنانا چاہیے تو ڈاکٹر ایکیو خان کو انہوں نے ہولینڈ سے یا باہر سے نہیں بلوایا بلکہ انہوں نے فون کیا مارڈل ٹاؤن میں لاہور میں اور فون اٹھایا میاں محمد شریف صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے اور بھٹو صاحب نے ان کو بتایا انہوں نے کہا میرے بچے دو جو ہیں وہ ہیں وہ ہیں ایٹمی سائنس دان تو ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں نواز شیف شہباز شیف کو آئیڈیا پسند آ گیا کہ وطن کے لیے اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے اسی وقت گاڑی نکالی گجرہ والا گئے وہاں سے مشینری خرید دی بھٹو صاحب کی فیکٹری میں ساری مشینری نواز شیف شہباز شیف نے نصب کی دروازے بند کر دیئے اور پھر کئی سالوں کی محنت کے بعد دونوں بھائیوں نے پہلے مشینری اس قابل بنائی پھر باہر سے چیزیں ایمپورٹ کی خفیہ خفیہ پھر اپنے پورے باقی گھر والوں کو بلایا اور یہ ایٹم بم بنایا بنا کے پھر یہ دونوں مجاہد گئے نواز شیف صاحب اور شہباز شیف صاحب چاہی وہاں سرنگ سرنگ کھو دی پہاڑوں میں اور پھر ایٹم بم کو لادہ ٹرک پر ایک پیچھے بیٹھ گیا حفاظت کے لیے ایک نے ٹرک ڈرائیور نے ٹرک ایک ٹرک چلانے لگ گیا چاہی پہنچے وہاں انہوں نے وہ نصب کیا بم اور پھر ایک پیرہ دیتا رہا دوسرے نے بٹن دبایا اور ہم ایٹمی قوت بن گئے سارا کنٹیبیوشن نواز شیف صاحب کا اور شہباز شیف صاحب کا باقی سب فارغ ہیں سمجھ نہیں آرہی ہم خوش آمد اور جی حضوری میں اتنا آگے کیوں بڑھ جاتے ہیں کیا ضرورت ہے اس بھوکے ننگے ملک میں کروڑوں روپے اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے اس بھوکے ننگے ملک میں ایک اور چھٹی کرنے کی ہم اس قابل ہیں کہ ہم نے کون سا تیر مار لی ہے ایٹمی قوت تو ہیں ہم معاشی قوت ہیں ہم سیاسی قوت ہیں ہم اخلاقی قوت ہیں ہم تیجارتی قوت ہیں ہم بار کے دنیا میں کوئی سفارتی قوت ہے بھیکاری ہیں ہم بھیکاریوں سے بھی بہتر ہیں ہم ملک بال بال کرزے میں جکڑا ہوا ہے ملک قوم اور ملک قوم مہنگائی میں بیرزگاری میں غربت میں جکڑے ہیں اڑھائی کروڑ بچے ہمارے سکول سے باہر ہیں اسپتال ڈنگر اسپتال عدالتوں میں قدم قدم پر چھتر پڑ رہے ہیں ان دو بھائیوں نے اپنی دکان سجائی ہوئی ہے اور اشتہارات چل رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے کی تعریفیں چل رہی ہیں بس کر دو خدا کے لیے پچی سال سے ہم یہی سن رہے ہیں کوئی نوازشیف صاحب کے دور میں دھماکے ہو گئے تھے تو کیا قیامت آگی ہے نوازشیف صاحب کے دور میں نوازشیف صاحب دھماکے کرنے نہیں چاہتے تھے کتابیں لکھی جا چکی ہیں یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے خود بتایا ہے اور پھر نوازشیف صاحب کو مجبور کیا گیا ان کے کہ اگر اور مجید نظامی صاحب جو نوازشیف صاحب کے بڑے قریب تھے بزرگ تھے صافی تھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ دھماکے نہیں کریں گے تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی اور پھر نوازشیف صاحب نے دھماکے کی یہ کیا کر لیا انہوں نے نوازشیف کی بجائے کوئی اور وزیراعظم ہوتا تو اس کے دور میں دھماکی ہو جاتے ہم اٹھائیس مئی والے ہیں بھئی کیا کیا آپ نے اٹھائیس مئی کو اور اگر آپ وزیراعظم تھے آپ نے دھماکے کیے بھی تھے تو یہ آپ کی سرکاری ڈیوٹی تھی کلنٹن نے پانچ عرب ڈالر کوئی میں نے پیش کا جھٹلا کر یہ براہ جیسے کلنٹن کوئی پاکستان یا کوئی گلف کا یا عربی ملک کا شہزادہ تھوڑی ہے کہ اٹھائے اور کہے کہ اے کم نہ کرنا ہے لے لے پانچ عرب ڈالر وہاں ایک ایک روپے کا حساب ہوتا ہے وہ پاکستان کو ہو سکتا ہے امداد دینا چاہ رہے ہوں کہ آپ اٹھوی دھماکے نہ کریں آپ نے کر دی یہ اچھا ہو گیا آپ بس کر دیں پچیس سال بعد چھٹی کر دی ہم چھٹی کے قابل ہیں ہمارا ایک ایک سب سے زیادہ وقت ضائع کرتے ہماری قوم ایک ایک لمحہ ہمارا ایسا ہے کہ جو ایک ایک لمحہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ایک چھٹی اوپر سے کروڑوں کے اشتہار اوپر سے دونوں بھائی دکان سے جا کے بیٹھ گئے ایک دوسری کی طریف کر رہا ہے دوسرا تیسے کی طریف کر رہا ہے چوتھ دونوں کی طریف کر رہا بس کر دو یاد اور معاشی ملک کو معاشی ترقی بناو آپ کا اپنا خاندان تو معاشی ترقیوں میں میرے خیال سے عربی شہزادوں جتنا مضبوط ہو گیا اس ملک کو بھی لکے لیے بھی کچھ کرو تو اس طرح ایک بار آج پھر ایک چھٹی اشتہارات اوپر سے تقریریں اوپر سے نواز شیخ زندہ بات اگر کوئی خوش آمد جی حضوری یا خوش آمد کا یا چونٹ کا یا دورے میاروں کا مقابلہ ہوتا تو یقین کریں اور اس پر کوئی نام ہوتا تو ہم پچیس کروڑ میں سبیس کروڑ تو وہ سکرپ کپ لے کے آ جاتے اوپر سے لے کر لیچے تک لیکن جب ایک طرف یہ خوش آمدوں کا مقابلہ جاری تھا جالی خوش آمدوں کا اور ایسے ثابت کیا جا رہا تھا کہ جیسے میاں محمد نواز شریف ہی سارا کچھ ہیں تو دوسری طرف ملک ریاض صاحب کے خلاف بھی ایک دروازہ کھل گیا ہے نیب ایکٹیو ہو گئی ہے اور وجہ بنی ان کا ٹوئیٹ ان پر بہت عرصے سے جیسا میں نے کہا کہ سنا جا رہا تھا اسلامباد میں بلکہ پورے ملک میں کہ ریاض ملک صاحب پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ بیمار ہیں دبئی میں ہیں اور زرداری صاحب کے خیر سے پڑوسی ہیں اور سنا یہ بھی جا رہا تھا کہ زرداری صاحب انہیں رازی کرنے کے لیے گئے ہیں کہ آپ وعدہ محقہ بن جائیں عمران خان کے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ زرداری صاحب ایسا کہیں گے کیونکہ آج اگر زرداری صاحب نے یہ مجبور کیا کہ ملک ریاض صاحب ان کے وعدہ محقہ بن جائیں تو کال عمران خان مجبور کر کے ان کو زرداری صاحب کے خلاف وعدہ محقہ بنا دیں گے مجھے نہیں لگتا لیکن بہرہ یہ بھی افواہ پھیلی یہ تھی کہ زرداری صاحب بھی رازی کرنے گئے ہیں انہوں کے سن نوے ملین پاؤنڈ کیس میں گوائی دے دیں انہوں نے لکھا کہ اور نیب ایکٹیو ہوا نیب پہنچا ہوا ہے بیریہ ٹاؤن میں اور نو گھنٹے سے آخری اطلاع تک چھاپا چل رہا ہے اور حلقادر ٹرسٹ کیس کے پیپر وہاں پڑے ہوا خدا کے لیے یار وہ مجھے افتاب سلطان صاحب جو نیب کے چیرمن تھے پولیس افسر تھے ڈی جی آئی بی تھے وہ نیب چھوڑ کے چلے گئے اسنیفہ دے گئے اور وجہ انہوں نے پتا ہے کیا یہ بتائی کہ میں کسی کے کہنے پر نہ کیس بند کر سکتا ہوں نہ کھول سکتا ہوں نہ کسی کو چھوڑ سکتا ہوں نہ کسی کوئی رفتار کر سکتا ہوں مجھے نہیں چاہیے یہ لیکن اب خیر سے کوئی ایک بیان دیتا ہے اچانک ہواوں کا اگر ملک ریاض صاحب نے کوئی بیریہ ٹاؤن میں بے ذابطگی کی تھی کوئی چوری کی تھی کوئی ہیرہ پھیری کی تھی کوئی دو نمری کی تھی تو یہ آج کیوں یاد آیا ہے ہمیں جب ہواوں کی دوسری طرف بندہ کھڑا ہوتا ہے اس وقت اس پہ سارے اس کے کیس کیوں یاد آ جاتے ہیں ملک ریاض صاحب بھی پہلے یہی موجود تھے بیریہ ٹاؤن میں سارے بھی یہی موجود تھے اور نوے فیصد اس ملک کی طبقہ اشرافیہ نے اور طاقتوروں نے ملک ریاض صاحب سے مستوید ہوئے اس وقت کیوں نہیں پکڑا آج وہ ایک سن نوے میلین پاؤنڈ کے گواہی نہیں دے رہے القادر ٹرس کیس میں آج چاپے پڑ رہے ہیں دوسری طرف مبینہ طور پر ملک ریاض صاحب کی ایک آڈیو ریلیز ہوئی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں ایکچولی وہ میرے خیال سے کوئی ٹیلی فون کال ہے یا ریکارڈنگ ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جس دن میں نے کتاب کھولی پاکستان میں زلزلہ آ جائے گا اور آپ جانتے بھی ہیں کہ آئے گا جتنا کچھ مجھے پتا ہے جتنا میں انوال رہا ہوں چیزوں میں اگر انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی اگر انہوں نے مجھے خراب کرنے کی کوشش کی تو میں سب کچھ باہر نکال کر رکھ دوں گا اور میں پہلے ہی یہ سب کچھ ریکارڈ کر کے رکھ چکا ہوں یہ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں میں ابھی تک ملک کے لیے چپوں میں ملک کی ترقی چاہتا ہوں اگر مجبور ہو گیا اپنی زندگی ختم کرنا پڑی تو ایچ اینڈ ایوری تنگ سامنے لے آنگا پہلا ٹوئٹ کیا تھا اب ٹوئٹ کیا ہے کہ اگر مجھے خراب کرنے کی کوشش کی اور بات میری زندگی پر پہنچی یا میرے کاروباری زندگی پر پہنچی تو ایچ اینڈ ایوری تنگ سامنے لے آنگا بات شروع ہو چکی ہے نیب بیری اٹون پہنچ چکی ہے ملک ریاض صاحب کی ٹوئٹ کے بعد موبین آڈیو آ چکی ہے اللہ خیر کرے اس ملک میں اتنے فرنٹ کھلے ہوئے ہیں اتنی لڑائیاں اتنے جھگڑے اتنے فساد کہ اب دشمن کو کوئی زورت نہیں ہم سے لڑنے کے لیے یا ہمیں خراب کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہے پاکستان زندہ بار